بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور احتساب عدالت راول پنڈی نے دونوں کو بائیس جولائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ملزمان کے وکلہ کی اس صدہ پر ریمانڈ میں دو روز کی توسیقی گئی احتساب عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا ٹرائل جیل میں کرے حکومت کا توشہ خانہ ٹو ریفرنس پہ نوٹفیکیشن جاری کہا امن امان کی صورتحال کی پیش نظر ٹرائل جیل میں کیا جائے پینسلوینیا میں ڈونالڈ ٹرام قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے گولی کان کو زخمی کرتے ہوئے گزر گئی فارنگ سے ایک حملہ آور مارا گیا دوسرا زخمی ہوا ایک راہ گیر بھی فارنگ قزد میں آ گیا دوسرا زخمی چھت پر موجود حملہ آور کی فارنگ کرتے وقت کی ویڈیو اور تصویر منظر عام پر آ گئیں فارنگ کی آواز سے افراد افری پھیل گئی کچھ لمحوں بعد سنائپرز نے حملہ آور کو حلا کر دیا ڈونالڈ ٹرام مرہم پٹی کے بعد ہسپتال سے جس چارچ آج رات ریپوبلکن کرونچن سے خطاب کریں گے قاتلانہ حملے کی دنیا بھر میں مصمت صدر بارڈے نے کہا ٹرام حملے میں محفوظ رہے یہ خوشی کی بات ہے سابق عمرے کے صدور جارج بوش باراک امامہ پرطاوی وزیراعظم صدر زرداری اور وزیراعظم شباب شریف سمیت دیگر رہنماؤں کی شدید مصمت ڈونالڈ ٹرام پر حملہ کس نے کیا تفصیلات سامنے آ گئیں 20 سالہ حملہ آور تھامس میتھو ٹرام کی ریپوبلنگ پارٹی کا ہی رکو نکلا پارٹی کو 15 ڈالر چندہ بھی دیا تھا ایک ویڈیو بھی ٹرام اور ریپوبلنگ سے نفرت کا برملہ اظہار کیا ایک حملہ آور کو امارت کے چھت پر بندوق لے کر چڑھتے دیکھا ٹرام پر فائرنگ کے واقعے کے اینی شاہد کا بیان کہا پولس اہلکار کو مشتبہ شکت کی موجود کی سے آگاہ کر دیا تھا لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی مقصود نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کا سینیڈر قومی اسیملی اجلاس بلانے پر غور عدالتی فیصلے پر پہس ہوگی نونلی کے ارکان کو اسلام آباد میں قیام کی ہدایت حتمی فیصلہ کل نواز شریف کی زیر سدارت مری میں ہونے والے اجلاس میں ہوگا کراچی میں لٹیروں سے تنگ عوام کا سبر جواب دے گیا سپر ہائیوے پر دو ڈاکو شہریوں کے ہتے چڑھ گئے تشدد کے بعد پولس کے حوالے اور انگی ٹاؤن میں بھی دو لٹیرے عوام کے شکنچے میں آ گئے بیس کولونی میں مسلح ملزمان نے شہری کو لوٹ لیا بارداد کی سیسی ٹی وی آج نیوز پر حیدر آباد کے تین نوجوانوں کو نوکری کا جھاسہ دے کر برما میں فروغ کرنے کا انکشاف اہلے خانہ نوجوانوں کی وطن واپسی کے لیے حکومت کے تعاون کے منتظر کہتے ہیں تینوں سے پاسپورٹ اور پیسے چھین لیے گئے تشدد کا نشانہ بنایا جارہا ہے ملکی تعلیمی داروں میں موسم گروہ کے چھٹیاں شہریوں نے پرفضہ وقمات کا روکہ لیا بڑی تعداد وادی اقاان پہنچ گئی سیاد جھیل لولو سر کے سہر میں امتلا پلسطین میں اسرائیل کی نسل کشی جاری اسرائیلی فوت کل مواسی کیام پر بڑا حملہ سیف زون پر بمبر سادیے سات سزائید پلسطین شہید تین سات سزائید زخمی شاہتائی کیاپ نمازیوں پر بمباری سترہ شہید شہدہ جتادات 38,450 سزائید ہو گئے اسرائیل پر وزیراعظم کے خلاف ہزاروں افراد ایک بار پھر سڑکوں پر نگل آئے مغربی یورشیلم کی مرکزی شہرہ پر مارچ مظاہرین کا نتن یاہو سیر غمالیوں کے رہائی کے لیے مہائدے کا مطالبہ اسرائیلی حملے کے خلاف اردن اور آئیلڈ میں بھی ہزاروں افراد کا مظاہرہ ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والے کھلاڑی لیکس نہیں کھیلیں گے پی سی بی نے نئے پالیسی متعارف کرا دی مقصد سٹار پروکیٹرز کو انجریز و تھکاور سے بچانا ہے اگلے ماہ نوہ ٹیسٹ چودہ ایک روزہ اور نو ٹی ٹوئنٹی میچس شیلیل ہیں اتلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس کی تیاری شروع کر دی لاہور میں پریکٹس سیشن کہتے ہیں اولمپکس میں میڈل جیتنا حدف ہے موسیقی